حضرات رات بڑی اچھی سماعتہ حضرات کی ہے مگر ایک گزارش یہ ہے کہ محبت اگر ایک طرف ہو تو سزا دیتی ہے محبت اگر ایک طرف ہو تو سزا دیتی ہے محبت اگر دونوں طرف ہو تو مزا دیتی ہے تو حضرات میں یہ چاہتا ہوں کہ خاموشی دھورانے قضا ہو ہم بھی چپر تم بھی چپ خاموشی دھورانے قضا ہو ہم بھی چپر تم بھی چپ سن ناٹا تک گونج رہا ہو ہم بھی چپر سن ناٹا تک گونج رہا ہو ہم بھی چپر تم بھی چپ حضرات پر خاموشی کے ساتھ آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں آپ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ہمیں بیہار سے سمجھ رہے ہیں کہ بیہاری بیوکوف آ گیا ہے کوئی بس جیسا بولڈ رائز کا کام چلا لو حالانکہ یہ چیز تو پورے بھارت میں نہیں دنیا کے اکثر ممالک میں مشہور کے بیہاری بیوکوف ہوتا ہے مگر ایسا ہے نہیں یہ بات مرچے اڑتے ایک انگریز کے کان میں پہنچی وہ کہا کہ ہم بھی بنائے گا بیہاری بیوکوف ہوتا ہے ہم بھی بنائے گا آیا پٹنا میں ایک پھل والے کے پاس گیا جان بوچ کر کے سیب دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے مین وٹیس دس یہ کیا ہے پھل والا بچارہ سیدھا سادہ بیہاری اس نے کہا کہ سر دس ایپل یہ سیب ہے کہے مین تم کیسا بات کرتا ہے تمہارے دیس میں تچھو 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 تا ایپل ہوتا ہے ہمارے دیس میں بھرا بھرا ایپل ہوتا ہے پھر اس کے نظر آم پر پڑ گئی اس نے پھر پوچھا ہی مین وٹیس دس یہ کیا ہے بھلا دس ایپل ہوتا ہے یہ آم ہے کہے مین تم کیسا کیسا بات کرتا ہے تمہارے دیس میں تچھو تا چھو تا ایپل ہوتا ہے ہمارے دیس میں بھرا بھرا آم ہوتا ہے پھر اس کے نظر اتفاق سے کیلے پر پڑ گئی وہ بھی حاجی پول والا چھو تا کیلہ جو آتا ہے اس نے پھر پوچھا یہ کیا ہے بھلا دس ایپل ہوتا ہے یہ کیلہ ہے کہے مین تم کیسا بات کرتا ہے تمہارے دیس میں چھو تا چھو تا کیلہ ہوتا ہے ہمارے دیس میں بھرا بھرا کھیلہ ہوتا ہے اب بھی ہاری سمجھ چکاتا کیے اس کو لینا دینا کچھ نہیں ہے یہ صرف ہمیں بنا رہا ہے اتفاق سے اس کی نظر تربوزے پر پڑ گئی زندگی میں کبھی اس نے تربوزہ دیکھا نہیں تھا اس نے پھوچھا یہ کیا ہے یہ انگور ہے کہے مین تم کیسا بات کرتا ہے تمہارے دیس میں تا بھرا بھرا انگور ہوتا ہے ہمارے دیس میں تا چھو تا چھو تا انگور ہوتا ہے تو آپ زیادہ دیر تک کہ ہمیں بردان سنا کر پائیے گا اس لئے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے چہرے پر مسکرہت لائیں اور میں شیر پڑ رہا ہوں آپ حضرہ سننا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں سارے لوگ اس طرح ہاتھ اٹھا ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے مولا جن کا ہاتھ اٹھا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ان ہاتھوں کو لکوا سے اور تمام مریضوں سے بچا لے میں ایک شیر پڑ رہا ہوں اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ اس شیر میں شامل ہو رہے ہیں اور آن پگل پگل دیکھ لیں گے اس لئے کہ جو ہاتھ اٹھائے گا وہ تو ٹھیک ہے جو نہیں ہاتھ اٹھائے گا پتہ نہیں وہ دوسرے کے پیکٹ میں نہ ڈال دے اس کی ذمہ داری میں نے ہم لوں گا اور حضرات آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ خاندانے شیر سکن کے سجادہ نشیر جناب زاکر صحصرامی صاحب ہمارے بڑے بھائی وہ بھی پورے آن بان شان کے ساتھ ممبر نور پر جلوہ افروز ہیں آپ ان کے چہرے کے زیارت کریں ایک شیر میں پڑھ رہا ہوں قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا یا نبی آپ نہ ہوتے تو یہ قرآن کہاں سے آتا قلب میں قلب میں موبائل میں اسلام علیکم بڑے اچھے لوگ ہیں آپ کمال یہ ہے کہ پرشتے ان کے سر سے آپ کو ٹال دیتے ہیں جو کسی مومن کے آئے پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور موبائل تیم تیتنا کہ سب کو رشک آتا ہے موبائل تیم تیتنا کہ سب کو رشک آتا ہے مگر مقینی کا یہ عالم ہے کہ وہ مسکال دیتے ہیں حضرنات تھوڑا سا اب موبائل تیم 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 4 آور رہے گا میں آج ہی کے لئے آیا ہوں تھوڑی دیر اپنی محبت ہمیں دے دیں اور اس کے بدلے میں آپ میری جان لے لیں قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا پورا مجمع قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا یا نبی آپ نہ ہوتے تو یہ قرآن کہاں سے آتا یا نبی آپ نہ ہوتے تو یہ قرآن کہاں سے آتا اور ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا یعنی بودخانوں میں طوفان طوفان کہاں سے آتا اور تجھے پیخ قربان میری جان ربیو لبول تجھے پیخ قربان اچھا ایک بات ہے یہ زمیندار لوگ بول رہے ہیں پیسے جو کرسی والے لوگ ہیں وہ سمجھ رہا گے والا تو کام کر دیر ہم کو بولنے کی کیا ضرورت ہے کمال یہ ہے کہ دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر آپ لوگ بھی بولیں گے یہ لائٹھوہ ساتھ آتا ادھر نظر ہی نہیں آ رہا یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے اس کا کچھ کام کرتے ہیں اس لائٹ کے لیے کوئی اپائے ہے اس کا پیچھے والے دیکھ نہیں رہے ہیں اور کافی خوبصورت لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اس لئے کے چیئر والے لوگ ہیں اور ان سے برائی کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر بس میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون سا محلہ زیادہ بولنے والا ہے اس لئے کے ہم تمام لوگ مسلمان ہیں اور اور سو خاجہ رضا کو ماننے والے ہیں اور مسلمانوں کا شان تو یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان میں رہے تو بھی بولے پاکستان میں رہے تو بھی بولے دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں کمر آدھا ادھر اور چاند کیا ہے آسما کو بھی اگر کہتے حضور چاند کیا ہے آسما کو بھی اگر کہتے حضور ارے وہ بھی ہوتا توٹ کر آدھا ادھر وہ بھی ہوتا توٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ماشاءاللہ دیکھئے اس ٹیز سے ملنے لگا ہے اس کا مطلب قیامت قریب ہے مولیز آمدہ بہت کم دیتے ہیں اور ہمارے بڑے بھائی زاکر سارا آمین نے دیا ہے میں اسے اپنے دل کے پاس رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ریل منتری بنا دے آمین بولیے بولیے دیکھئے جو دے گا اس کے لئے کچھ نہ کچھ تو میرے طرف سے گفت میں صرف لینے والا نہیں ہوں کچھ نہ کچھ دیوتا بھی ضرور ہوں حضرانات بچہ لوگ سے مت بھیجئے ان سے لینے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے انہا لینے میں بات میں تکلیف ہوتی نہیں تو ضروری ہے دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر اب تو بولیے دنگ ہیں سب دیکھ کر ایک مرتبہ اید کی نماز میں تھوڑی سی لیت کر کے پہنچا تھا ایک آدمی جوتا لے کر کے آگے جاں گا میں کہا بھائی سب آپ آگے کہاں جا رہے ہیں آو بھی جوتا لے کر کے کہاں کہ ارے بھائی سب جوتا آگے رکھیں گے نماز پہنگے ہم کہا جوتا آگے رکھے گا نماز نہیں ہوگی کہا کہ جوتا پیچھے رہنگے تو جوتا بھی نہیں رہے گا اگر نماز نہیں ہوگی چل جاگا لیکن جوتا نہیں رہے گا تو نہیں چلے گا آج کا یہ محور ہو گیا ہے آپ پورا مجمع پورا مجمع دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آپ بھی پڑھئے اس لیے کہ گھر کے ہیرے کانچ کے ٹکڑے گھر کے ہیرے کانچ کے ٹکڑے غیر کے پتھر لال برابر گھر کے ہیرے کانچ کے ٹکڑے غیر کے پتھر لال برابر سچ کہتے ہیں کہنے والے گھر کے مرگی پورا رینو پور شعروں سے برا ہوا ہم نہیں کہا سکتے کہ شعر یہاں نہیں ماشاءاللہ دیکھیں ارشت کمال صاحب وہ بھی مسکر آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ کافی خوبصورت بھی لگ رہے ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو من کرتا چھ ساتھ ان کو دیکھتے ہیں ہی رہے ہیں تمام خوبصورت لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ حضرات دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہمیں صرف نوجوانوں سے کام کرتے ہیں بڑھوں سے کوئی کام نہیں بڑھوں سے کوئی کام نہیں سلیے کہ صرف نوجوان ہی جائیں گے جنت میں کہ بڑھا جا نہیں سکتا اب نوجوان لوگ جنت میں جانا ہے نا تو بولیے صرف نوجوان ہی جائیں گے جنت میں کہ بڑھا جا نہیں سکتا کیونکہ غلام مصطفیٰ پر کبھی بڑھا پا ماشاءاللہ دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر بورا مجمع نہیں بولے گا میں شر کو کمپلیٹ نہیں کروں گا اور اس کے بدلے میں میں آپ کو پانسو شیر کنا سکتا ہوں مگر شیر کو تبھی کمپلیٹ کروں گا جب آپ تمام لوگ بڑا مجمع بولے گا دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر بس 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 دوچھ لوگ اور بچے ہیں ہاتھ اٹھانے کے لیے انشاءاللہ آپ ہاتھ اٹھا دیں گے میں دوسرے کو اٹھا دوں گا ورنہ جب تک آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں کمر آدھا ادھر آدھا ادھر اور چاند کیا ہے آسما کو بھی اگر کہتے ہو ایک بات اور ہے یہ کونے والے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے طرف دیکھیں گے آپ لوگ پرسی والے ہیں بڑی اچھی بات اس لیے کہ سیاست اس طرح سے مفلسوں پر دان کرتی ہے سیاست اس طرح سے مفلسوں پر احسان کرتی ہے وہ آنکھیں چھین لیتی ہے اور چشمیں دان کرتی ہے یہاں آپ لوگ سیاست والے تنین ہیں یہ چیئر پرسل سے بہت ڈر مٹتا ہے ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے چچا جانا جانا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو سال بھرا اور حیات دے ارے بھائی اگلے سال پھر بلائیے کہ تو بڑھوا دیں ابھی دیکھئے کرونا وارس کا زمانہ چل رہا ہے کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے لیکن کم سے کم سال بھر کی گارانٹی تو ہم دے رہے ہیں اگر اور بہانہ ہے تو آپ پھر آئیے ہم بڑھوا دیں گے انشاءاللہ دنگ ہیں سب دیکھ دنگ ہیں اس لیے کہ اگر انجن خاموش ہو گیا تو ڈبا کا معاملہ ٹھیک ٹھاک نہیں رہے گا دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں کمر آدھا ادھر آدھا ادھر اور چاند کیا ہے آسمہ کو بھی اگر کہتے حضور وہ بھی ہوتا ٹھوٹ کر آدھا ادھر وہ بھی ہوتا ٹھوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر اور حضور ماشاءاللہ دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر دیکھئے ماشاءاللہ ہمارے اقبال بھائی ہیں ماشاءاللہ اب یہ دیکھنا کب تک دیکھتے رہے ہیں میری موجودگی کچھ اس طرح تسلیم کرتا ہے وہ میری موجودگی کچھ اس طرح تسلیم کرتا ہے میں قطرہ ہوں مگر دریاں میری تعظیم کرتا ہے اور خدا دارت نہیں دیتا کبھی کنجوس لوگوں کو خزانہ اس کو ہی ملتا ہے جو تقسیم کرتا ہے تو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ باٹیاں نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے نامو اور شورا فہرست میں ہی نہیں آپ کے نگاہوں کے سامنے بیٹھے ہوگے ہیں میں شیر کو مکمل کر دوں کی دنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں کمر آدھا ادھر آدھا ادھر اور چاند کیا ہے آسمان کو بھی اگر کہتے حضور وہ بھی ہوتا تھا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر اور آلہ حضرت کے غلاموں سے علجنا چھوڑ دے اب بولیے رسلی شیروت حق کے بولو آلہ حضرت کے غلاموں سے علجنا چھوڑ دے ارے پھیک دیکھا پھار کر آلہ حضرت کے غلاموں سے اللہ حضرت یا رسول اللہ ماشاءاللہ دیکھئے بھائی جان ہمارا نعرہ لگا رہے تھے ماشاءاللہ ہمارے بھائی جان نعرہ لگا رہے تھے کچھ لوگ ان کو اس طرح سے دیکھ رہے تھے جن کا بچہ آ گیا ہو نہیں نعرہ لگا ہے اگر کوئی تو نعرے کا جواب بھی آپ کو دینا ہے اس لیے کہ آلہ حضرت کے غلاموں سے علجنا چھوڑ دے اور پھیک دے گا پھاڑ کر آدھا ادھر آدھا ادھر پھیک دے گا پھاڑ کر آدھا ادھر آدھا ادھر حضرت قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا یا نبی آپ نہ ہوتے تو یہ قرآن کہاں سے آتا اور ہے خدایک یہ اعلان کہاں سے آتا یعنی بدخانوں میں توفان کہاں سے آتا اور تجھ پہ قربان میری جان ربیو لول تجھ پہ قربان میری جان ربیو لول ارے تُو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا تجھ پہ قربان میری جان ربیو لول اچھا ایک مطور ہے صدر صاحب ایک مرتمہ ہے اس کے بعد نو انٹری والا بورٹ لگا کر کے بیٹھ گئے ماشاءاللہ آپ کا میں امزاز کر رہا ہوں آپ تشریف لائے جی جی آپ پوری رات آپ تشریف لائیں جب بھی آپ آئیں گے دعاوں سے نبازیں گے اس لئے کہ ہمیں آپ روگوں کی دعا کی سخت ضرورت ہے آپ اپنی محبتوں سے اگر پاؤں کی مٹی پی دیں گے میں اپنے سر کا تاج بنا کر کے لئے کے چلا جاؤں گا کہ تجھ پہ قربان میری جان ربیو لول تجھ پہ قربان میری جان ربیو لول ارے تُو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا اور خاجہِ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو خاجہِ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو خاجہِ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو ارے برنا بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا احسان ہے ہم پر یارو برنا بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا اب آئیے مینات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھلکتا، دمکتا، مہتا، چمکتا جام پیش کرنے کے لیے ہندوستان کا وہ الگ لبو لہجے کا مالک ہندوستان کا وہ خوبصورت شائر جن کی شائری میں آپ کو عشق مصطفیٰ کی چاشنی اور مٹھاس نظیب ہوتے ہوگی آئیے میں بڑھے ہی عدو احترام کے ساتھ شائر پترت، شائر اہل سنت، اندلی بے گلشن رسالت شیرو عدب کے نگینہ، بلبلے باغن مدینہ جناب ارشد کمال صاحب ویڈھن، ایم پی سے تشریف لائے ہیں میں بڑے ہی عدو احترام کے ساتھ ان سے گزارش کروں گا مزاجِ کبریائی کا حسیم مکتوب آیا ہے مزاجِ کبریائی کا حسیم مکتوب آیا ہے بہت دن بعد فقرِ یوسف و یاقوب آیا ہے اور گئے جبرش پر آقا گئے جبرش پر آقا میرے رب نے یہ فرمایا ارے فرشتو نور برساؤ میرا محبوب فرشتو نور برساؤ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا حسین ارے بولیں یا حسین فرشتو نور برساؤ میرا محبوب آیا ہے میں بڑے ہی عدو احترام کے ساتھ ان کو گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ناتیا شاعری سے ہم سب کے قلب و جگر میں وہ خوبصورت روشنی بھر دے جس سے کبھی دوسری روشنی متاثر ہو سکے موسیقی 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 موسیقی